دوستو سلام علیکم آج بیماریوں والی سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم اپنے دوستوں کو بکری کے تھن وہ جب ڈیلیوری کیس ہو گیا ہو یا ڈیلیوری کیس قریب ہو تو اس وقت اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بکریوں کے تھن خراب ہو جاتی ہیں ان پر سوزش ہو جاتی ہے بکریوں دارد کرنے لگ جاتی ہیں اور بعض اوقات زیادہ مسئلہ اگر ہو جائے تو پھر ان کا تھن جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس سے دودھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اس حوالے سے اگر کوئی اس قسم کا کیس ہو تو بندہ کیا کرے کونسی دوائی استعمال کرے کونسی حفاظتی تدابیر کرے تو اس حوالے سے ہم ملتے ہیں استاد علام رسول صاحب سے ان سے مشورہ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی ٹک کر دیں تو آئیے ملتے ہیں استاد علام رسول صاحب سے اور ان سے سوالے سے مشورہ لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے ہو جی؟ اللہ پاک بکرم نوازی تھی اچھا بھائی علام رسول بکری ہیں جب ڈیلیوری کیس کے قریب پہنچی ہیں یا ڈیلیوری کیس ان کا ہو جاتا ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بکریوں کے تھن جو ہیں وہ سوزش ہو جاتی ہے خراب ہو جاتے ہیں بعض اوقات زیادہ لمبا یہ مسئلہ ہو جائے تو ان کا دودھ ختم ہو جاتا ہے اس تھن سے اور پھر بکری کی جو ہے مارکیٹنگ وہ ختم ہو جاتی ہے اور بکری ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور آپ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو کیا کرتے ہیں کائنڈلی یہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو اپنے تجربات سے مستقید دیں جی بلکل مرض ہے اس کو ساں اپنی زبان میں بے چاہد ہیں انگاری اچھا جی اچھا جی بلکل ملاش دا ابھار ہوندے جینیان تے ہوا بے جی ملاوہ ٹھوندی ہے لہٰذا اے بلکل جی تو آکھے اے مرض انتہائی اگر اس دا علاج نہ کیتا خطرناکے بکری دا بلکل ایک تھانڈ باز اوقات دویں تھانڈ بھی ہوتے ختم ہو اچھا اور اس کو چھوڑی دوتے ویچانڈ تو علاوہ کیمتی جانوار فارز کی تا تو پجھاہ ہزار دی بکری خید دی ہے خدا نخواستہ اگر یہ توارا مسئلہ در پیش آگے تو تُسوہوں دا علاج نہیں کرسنگا تو بکری توانو چھوڑی دا بار ہزار دی ویچنے پوسی اچھا تو اتنا ورہ لاسا ویسی لہٰذا اندھی بالکل بڑی آسان جی بچان دیا سے طریقہ کار ہے جی بچان جلے بکری دی او دے دی ہونا بھئی مثالیں او سوزش نجائز تھی منا شروع تھئی ہے اچھا اندھی نشانی ہے بھاگر تو ہاتھ لے سو تیچ مثالیں بچ باز کہے جگہ تُو یہ موٹی موٹی جگہ تی روڑی بٹے آنگو اندھی ہوانا ویسی ملائم نو سنسان کہے جاتو زیادے موٹے کہیں جاتو گھاٹ کسائی روڑیاں جی ہیں انجو بٹے بٹے ہو جائیں گے تی لال بلکل شکل اختیار کار ویسی پہلے ہلکی بات جی نے زیادہ تیسری میں آتی اندھی آسی تو اندھا بلکل جی بڑا آسان جا طریقہ ہے اس کو جی تُو سا بلکل اپنا اس کو دے گھیو ڈالٹا گھیو ہوئے اچھا اس دے میں جی تقریباً سول بکری ہے نا جی اس کو تُو سا ڈیڑھ شٹاگ گھی دے اچھا اس کو جی تُوہ کم از کام اٹھ تھو ڈاہ دانے کالی میرچ ہے اچھا وہ جی کالی میرچ پہلے دوری دے بیج یعنی رگڑ کے کہنے چیز دے جی اس کو رگڑ کے گھیو کو گرم کار دے ہو بچھ پھر گھول بننے اچھا اس دے بیجو پا دے ہو ہلاکے تھوڑا جا دو دے بیج پاگنوں مثلاً ڈیڑھ شٹاکت ادھی شٹاکت وردود پاگنوں لسی پاگنوں کوئی چیز پاگنوں جو چھڑا اگر جی اسا کیوں پہن دے تو اس دے دو دنوں آماردہ چاند سوندے اچھا اس دے بیجو لازمی ہے تو اس کو دیونا شروع کرو مثلاً راتی تے راتی اٹھ پار تو بات چوی گھنٹہ تو بات جی ہیک وزنوں کو دے ہو اے دے بو اگر اس نال دے دے ہو بے توارے جانوار تھوڑا سیٹ ہوں مڑا گئے تا ٹھیک ہے نہیں تا اس کو ہی چالو رکھنے تے ویلو سیف انجیکشن نے جی او انسانہ دے ملاش دے ویچے استعمال کی تے انسانہ دوائی یہ عام میڈیکل سٹور سے بلکل ملوائیں دے اگر تسو انجیکشن آپ لا گھن دے ہو تا او بے تیرے بے تسو انجیکشن گھن گئنو جی او تسو انو کم از کم دو انجیکشن جی لا دے ہو اچھا روزانہ دی بنیاد تے ایک ایک تے اگر ایک صبح ایک شام نا ایک مثلا صبح تو دو جا با دو جی ریا چوبیس گھنٹے میں ایک ایک انجیکشن جی دو جی گا لے اگر تو حق کو مثال ہے انجیکشن نا مردی آپ کو ڈا نہیں آ دی کہ ہور دور تو بندہ لپنا پون دے تو آرے اس سے مسئلہ ہے تو گھبرا مردی لوڑ نہیں تو ویلو سیف کیپسول بھی ملوئے ہیں جی ویلو سیف کیپسول بھی مل جاتے ہیں ویلو سیف سیرپ بھی مل جاتا ہے جی بالکل لیکن سیرپ جیڑے وہ اتنا زیادہ مفید نراسی جی تساں اون دی تھوڑی ایک نیار گھاٹھوں دے تساں مثال ہے کیپسول گھنگی نو اچھا جی بالکلو کیپسول گھنگی نو دو تو ترائے او ڈیلی نال دو انشاءاللہ اللہ تو آرے ملاج دیو جاؤں دیئے گھو دیڑا خود دیو ملاج ختم کریں دے مرچبی ملاج ختم کریں دے انجیکشن یا کیف سول وغیرہ سارے ملاج ختم کریں دے انشاءاللہ اللہ تو آرہ جانوار سیٹ ہو ویسی البتہ اے خیال رکھنے اگر بکری گبھن ہوئے مثلا تو ساوکو دو وزن لتنے شام دے شام اس دا چڑھا سیٹ نہیں تھی دا پہ اتھان نہیں تھی دے اگر تو آرہ ٹیکہ لاؤنے یا کیسول تو آرہ رات تو ٹیکہ لائے یا کیسول لیتے تو اس رات تو گھیو نہیں لیونا کالیا مرچاں اچھا ایک چیز دے نہیں ہے اگر ڈیلیوری کیس ہو جائے تو آرہ بے شک نہیں چاہیے کوئی ٹینشن نہیں انشاءاللہ اللہ تو آرہ تھان محفوظ رہا ہے وہ سیٹ ہو اس صبح تو ہن کوئی پرابلم اور یہ اکسریت نال میں سمجینا کاما بیشی چار پانچ پرسانٹ بکریاں دے چاہیے بڑا اس تو زیادہ دا پرسانٹ میں سمجھینا بالکل مرد ہے اور وہ بکریاں جن کی خوراک اچھی ہوتی ہے ان میں یہ کیس زیادہ بلکل دے زیادہ دودھ ان کا پہلے بننا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیلیوری کیس سے پہلے ان کا دودھ اتنا جمع ہو جاتا ہے تھان میں کہ وہ کھڑا ہو کر رکاوٹ بنتا ہے اور اس سے درد اور انفیکشن تھان میں پیدا ہو جاتی ہے جیسے یہ مسائل ہوتے ہیں تو یہ جو دمائیاں ہیں یہ ازمائی ہوئی ہیں اور ان کو آپ بے فکر ہو کر دھڑلے سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اور بکری کے تھان وغیرہ بلکل سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی بہت مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کاروبار میں کامیاب کرے اور دیکھنے اور سننے والے بھی آپ کو بہت دعائیں دیتے رہتے ہیں ان صاحب لوگوں کی دعائیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے تو اللہ حافظ خدا تینک